میری تصویروں کو پورے ملک کے اندر آزان الہی کی تصویر کے دور کے پر پیش کیا گیا میری تصویر کے پر حنجوں کو رکھا گیا میری تصویر کے پر جاکوں کو رکھا گیا میری تصویر کے پر لہو کے دھاروں کو بکھیرا گیا میری تصویر کے پر لانت کے اور انقاب کو لگایا گیا مجھے گالیاں دی گئیں میرے بارے میں حرزہ سرائی کی گئی جھوٹے الزام تراشی کی گئی پرابہ دنڈے کے جانوں کو بنا گیا اور حضرات اکرامی قدر اس کے ساتھ ساتھ میں نے حکام بالا کو اس بات کبھی پیغام پنچا دیا ہے اور آپ کے توسط سے آج میں اس بات کو بھی دھرا دھرا چاہتا ہوں عشیقی یار کے اندر میرے اور عشان بھائی کے قتل کی پلاننگ کو بھی تیار کرنیا گیا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں شہید کر دیا جائے حضرات اکرامی قدر میں اس ملک کا شہری ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ملک سے نہیں بھاگوں گا آج بھی مجھے ٹریک والے دی گئیں کہ آپ نے جنہ کو نہیں پڑھانا میں نے کہا اے سانلہی زہیر کا بیٹا ہوں سینے پہ گھولی کو کہا سکتا ہوں لیکن منبر رسول اللہ سے پیشے ہٹنا دوارا نہیں کر سکتا حضرات اکرامی قدر میں آئی اسائی سے میں امائی سے میں آئی بی سے میں نکہ سے میں ملک کے حساسداروں سے اس بات کا سوال کرنا چاہتا ہوں جب آپ کو اس بات کا علم ہے توہین کرنے والا بور ہے اور حضرت علی المتدا کے حانواتے کی حانت کرنے والا بور ہے اور ہم نے اس کے پھانسی کے پھندے کپ پر گرٹکا دیے جائے تو ہم کبھی اس کے بارے کے اندر کئی شفار شریف کریں گے اور میں یہاں تک یہ بات کہتا ہوں اگر میں نے نعوذ باللہ منزال سیدنا حیدر کررار کی شانت بسک اندر کسی قسم کی قسطہ ہی کی ہو تو میں خود اپنے آپ کو پھانسی کے پھندے پر چروانے کے لیے تیار ہوں لیکن اگر تم مجھے شہید کرنا چاہتے ہو مجھے قتل کرنا چاہتے ہو صاف کہو ہم تم کو دوارہ نہیں کرتے ہم تم کو پرداشت نہیں کرتے لیکن تم مرے اپر توہین حسابہ کلزان نہیں لگا سکتے تم مرے اپر توہین حسابہ کلزان نہیں لگا سکتے میں حساسی داروں سے اس باب کا مطالبہ کرنا چاہتا ہوں جس نے سیدنا حیدر کی شانت بسک اندر گستائی کی ناپاگ جسارت کی ہے اسے گرفتار کیا جائے اسے کیفرے گرفتار تک پنچھائے جائے اور وہ لوگ جو ایک چھوٹا انزام لگا رہے ہیں وہ لوگ جو میری تصویروں پر لگا رہے ہیں وہ لوگ جو میرے پارے میں تبرا کر رہے ہیں وہ لوگ جو میری کریکٹر سے ایسی انفلیشن کر رہے ہیں میں آپ کے تبصد سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں ان کو بھی قانون کے کٹہرے کے اندر پنچا دیا جائے اور ان کے حلاب بھی مضبوطی کے ساتھ مقدمے کو قائم کر دیا جائے حضرات اکرامی قدر کیا آپ مجھے یہ بات بتلائی ہے حکامِ باللہ تاکہ آپ یہ مطالبہ پنچانے کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ حضرات اکرامی قدر یہ کس طرح کی بات ہے زندگی میں نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے سائے کے اندر گداری ہے یہ کس طرح کی بات ہے پینتیس برس سے ممبر رسول کے برک موجود ہو پینتیس برس سے قال اللہ و قال رسول کی صداوں کو بلند کر آہوں اور میرے پورے لیٹریشر کے اندر میری پوری تقاریر کے اندر کوئی ایک جملہ بھی توہین صحابہ یا توہین اہر بیعت کا دکھلا دی جائے ساری زندگی ممبر رسول کے پر نہیں بیکھوں گا لیکن اگر تم سمجھتے ہو چھوٹے پرابوگنڈے کے زور پر اور قاتلانہ عملے کی دھنکیوں کے دور پر اور مجھ کو شہید کرنا اور شاملہ ہی زہیر کو شہید کرنے کی پلانی دیت سور کے اپر میری آواز کو حرمت صحابہ کے لیے دبا دیے جائے گا اللہ کی قسم ہے صدیب کی صداقت لٹھنگا اٹھاتا رہوں گا فاروق کی عدالت تمہارا لڑاتا رہوں گا زنورین کی صحابت تفرانا لاتا رہوں گا علی المتبا کی شلاف گٹن کے بڑاتا رہوں گا امی آئیشہ کے دکٹے کی عظمت کا پھوڑے گا لہراتا رہیں گا حضر آدھ کے رامی قدر دنیا کی کوئی آواز خوف اور دباہوں کے دریئے اور جبر کے دریئے ہماری آبادوں کو دباہ نہیں سکتی دھائی ٹوپروں کو لے کر میرے حلاف جلوسوں کو نکالنے والوں میں آج جمعہ المبارد کے دن تک انتدامی آ کے روئیوں کو دیکھ رہا تھا اور انتدامی آ کے قانون نافش کرنے والے ادھاروں کے طرز عمل کو دیکھ رہا تھا حضر آدھ کے رامی قدر ہمیں اس ملک کا اللہ تعالیٰ کے فرل و کرم سے امن و امان عزیز ہے ہم اس ملک کے اندر فسادات کو پھلانے کے محالف ہیں ہم اس ملک کے اندر الزام تراشیہ کرنے کے محالف ہیں ہم اس ملک کے اندر بلیم گیم کو عام کرنے کے محالف ہیں لیکن اگر بلیم گیم تو بھن نہ کیا جا تو پورے ملک کے اندر اجتماع کو نکالا جائے گا جلسوں کو انکال کیا جائے گا ریلیوں کو انکال کیا جائے گا اور ایسے آلم کندر اس بات کو واضح کر دیا جائے گا وہ لوگ جو صدیق کو گالی دیتے ہیں وہ لوگ جو فاروق کو گالی دیتے ہیں وہ لوگ جو زنہ رین کو گالی نہ دیتے ہیں وہ لوگ جو میرہ عائشہ کو گالی نہ دیتے ہیں ان لوگوں کے لر لگانوں کو تم نے چھوڑا ہوا ہے اور جو عظمت اے اہل بیعت کی بات کرتے ہیں اور جو آدمت سعبہ کی باب کرتے ہیں ان کو تم شہید کروانا چاہتے ہو حضرتِ قرآن بیگر شہادت کا کوئی ڈر نہیں ہے حضرتِ علامہ کو بھی شہید کیا گیا اگر مجھے بھی شہید کر دیا گیا تو کیا ہوگا پتلگاہوں سے چن کر ہمارے علم پتلگاہوں سے چن کر ہمارے علم اور نکلیں گے اس شاک کے کافلے پتلگاہوں سے چن کر ہمارے علم اور نکلیں گے اس شاک کے کافلے جن کی راہ قلب سے ہمارے قدم مختصر کر چلے قرد کے فاصلے ہم اس بات کو سمجھتے ہیں اس ملک کے اوپر ہمارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کسی دوسرے لاغ ہے مجھے ملک کا منو امان اجیز ہے میں ملک کے اندر فساد نہیں کرنا چاہتا اگر تم ہماری تصویروں کو کالا کر سکتے ہو کیا ہم تمہاری تصویروں کو کالا نہیں کر سکتے کیا ہم تم کو گالیاں نہیں دے سکتے کیا ہمیں زبان چلانی نہیں آتی کیا ہمیں قلم سے لکھنا نہیں آتا کیا ہم سوشل میڈیا کے سل کو تمہارے علاو مطارد نہیں کر سکتے کیا ہم سرکوں کے پر نہیں آسکتے کیا ہم گھونگے ہیں کیا ہمارے ضمیروں کے قفل ہیں کیا ہم پسٹل ہیں اللہ کے فرم و کرم سے ہم سینے پر گولیاں کھانا جانتے ہیں آدائے دین کے لئے پسٹلوں کو گھرنا نہیں جانتے حکام اللہ ان بے غیرت بے حمیت صاحبہ کے دشمن اور اہلِ بیتِ عزام کا نام لے کر علماء اہلِ سنت کی گردار کشی کرنے والوں کو لگام دو اگر تم نے لگام نہ دی تو پھر ہم ملک یمرو مان کی زمانت کو نہیں دے سکتے محرم الحرام کے مہینے کو ایک ساوش کے در پچھلے برس بھی جو تھا اس کے اندر حلب شار کو پیدا کیا گیا انتشار کو پیدا کیا گیا صدیق کو کالی دینے والا پانچ ہوائی ٹکٹوں کے ساتھ اس ملک سے فرار ہو گیا حضرات اکرامی قدر میں اہلِ بیت کا بھی نوکر ہوں صاحبہ اکرام کا بھی نوکر ہوں اگر میرے زمیر کے اندر کوئی کھرا ہوتی زمیر کے اندر کوئی کل جن ہوتی تو آج میں حضرتِ علامہ شہید اس منبر کے اوپر موجود نہ ہوتا میں تمہارے سامنے موجود ہوں میں وہ ہوں اللہ کے فضل و کرم سے اپنی بڑائی کی بات نہیں کرتا لیکن حقیقت کی بات کرتا ہوں میں شیر ہوں جو گرشتا ہوں میدان میں پر بلی نہیں جو کچھار میں کرتی ہے میاؤں میاؤں حضرات اکرامی قدر میں اس سٹیج سے پرمکار سٹیج سے اس پاپ کا مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ ملک کے اندر تو ہینم حرب کے طوارین کو حرکت دی جائے جو لوگ ملک کے امد و آمان کو تاراس کرنا چاہتے ہیں جو لوگ ملک کے امد و آمان کو بامائی کرنا چاہتے ہیں جو لوگ ملک کے اندر فرقہ ورانہ حضرات اکرامی قدر ان کو لگام ڈالی جائے اگر لگام نہ ڈالی گئی تو انشاءاللہ پورے ملک کے اندر جلسل جلوسوں کا نکات کر دیا جائے گا حضرات اکرامی قدر کیا آپ یہ کام کرنے کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ اور حضرات اکرامی قدر ان کے رہنمہوں کو شباب کا علم تھا یہ سراسر جھوٹ ہے یہ سراسر بکواس ہے یہ سراسر منافقم ہے لیکن ان کے لیڈر بھی ہموشی کے ساتھ ان کی پشت بنائی کرتے رہے کل جہانیاں کے اندر ایک بندے نے ریلی نکالنے کا اعلان کیا پاری سیف اللہ عبد وہاں پر پہنچے اس کا پکڑا گیا حضرات اکرامی قدر اس کا تعلق لوکل اکنزیم کے ساتھ تھا ہماری خوبی کو دیکھئے ہم ابھی بھی اپنے قتل کے منصوبوں کو بنانے والوں کا نام تشتجبہ اس لیے نہیں کرتے کہ ملک کے اندر فسادات پپا نہ ہو لیکن ان کی حراثرائی کو دیکھئے ان کی بے غیرمی کو دیکھئے ان کی بے حمیتی کو دیکھئے ایک تنظیم کے ساتھ تعلق ہے اور آج ریلی کے نکال کی تیاریاں کی جا رہی تھی پاری سیف اللہ صاحب پہنچے جس وقت پہنچے تو فوراں سے پہلے مافیاں مان کے اپنی جان کو چھروایا آج سرکوتا کے اندر ریلی اور اعتجاز کا اعلان کیا گیا ہے ہم مقام بالا سے مطال بکرنا چاہتے ہیں آزان الہی جس نے بھی سیدنا علی المطبع اور سیدنا امام موسیٰ قاون کی شان کے اندر گستہ ہی کی ہے اس کو بکڑا جائے اس کو گرفتار کیا جائے مطبع میں تک چلایا جائے اور اس کو کیفر کردار تک پنچھا جائے اور حضرت اگرامی کے نفرک کے نصیروں کو بھی مضبوطی کے ساتھ ان کو بھی گرفت ملیا جائے اور انشاءاللہ شہید ہونے کے لیے تیار ہیں لیکن گستائی کے جھوٹے الزام کو پرداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں حضرت اگرامی قدر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حد رسول کے گھید قابد رہیں گے تحفظ حکم نبوت کے جن کے پجا درہیں گے عرمت سعبہ کے نعرے لگا درہیں گے عرمت اہل بیت کے طرح نے قابد رہیں گے اور انشاءاللہ انہیں رب کے فضل و کرم سے کتاب سنو کی عملداری کی بات بھی کرتے رہیں گے